شور اعظام اللہ جللہ شان و علیہ فرما رہا ہے وہ میرا نبی وقت یاد کر جب سے وہاں با کے دل دھیل گئے تھے اب ہمارے ساتھ یہ کیا ہونے والا ہے ادھر کافروں کا بہت بڑا سردار یہوہیوں میں سے عمر بن عبد ود صاحب نے آ گیا ایک ہزار آدمیوں کی طاقت اور اس نے تلوار اپنے ہاں میں لی اور چاروں طرف سے مدینہ کا محاصرہ کرتے ہوئے دیکھا کہ کہاں سے میں اپنی سواری کے ذریعے سے اس خندق کو پار کر سکتا ہوں اس نے پورے مدینے کی بونڈری کا حدود کا جائزہ لیا ایک جگہ چھوڑی خندق خدیوی کی فاصلہ تھا اس نے اپنے گھوڑے کو ایڈ لگائی آر پار کر کے مدینے کے اندر داخل ہو گیا اور تین چار کافی بھی اس کے ساتھ مدینے میں داخل ہو گئے پھر اس نے اپنی تلوار نکالی اتنی چمکدار تھی کہ صاحبہ کی آنکھوں میں پڑی آنکھیں جدہا گئی اور اس نے کہاں مم مباریز ہے اے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا اللہ اکبر سارے شہابہ خموش کھڑیں کس کا نمبر لگے گا کون میدان میں جائے گا نوجوانوں میں نوجوان صاحبی رسول اللہ کے چاچے کا بیٹا حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں میدان میں اترے کہنے گا یا رسول اللہ ذرا یا میرے تھاپی مانگے نہ آپ نے فرما عمر بن عبدالود ہے ایک ہزار آدمیوں کی طاقت ہے علی تو تو نکڑا سا جوان ہے تو تو بلونگڑا سا ہے اس کے آگے کیا کرے گا اس نے پھر اعلان کیا حل من مباریز اے کوئی میرا مقابلہ کرنے والا حتلی کہنے گا یا رسول اللہ بس اخیر ہو گئی اس نے علی کو نہیں پکارا اس نے اسلام کو پکارا آج کشمیر کے اندر اسلام میرے عزیزوں نہتے مسلمان مظلموں کی صورت میں میرے عزیزوں عزتدار اخوت والی بیٹیوں کے ذریعے سے اسلام تمہیں پکار رہا ہے تمہاری مسجد میں ایسی لگے ہوئے دو منٹ کے لیے ایسی بند ہو جائے واہ بے لہو جاتا ہے جاؤ بیت المقدس میں فلسطینی مسلمانوں سے پوچھو ادھر سبحانہ ربی العالی کہتے ہو سینے کے اندر گولی اتر جاتی ہے مسلمانوں آج اخلاق کی طور پر ہم اتنے کمزور ہو گئے آج ہمارے اندر میرے عزیزوں اللہ اکبر کرو بار کرنے کا جذبہ تو موجود ہے لیکن اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کا جذبہ موجود کوئی نہیں یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا جب میری امت جہاد کو چھوڑ دے گی تو قدم قدم پر ذلتیں اٹھانی پڑے گی اور آج ہر میدان کے اندر مسلمانوں یہ ہو رہا ہے ضروری نہیں ہے میرے عزیزوں ہماری حکومت وقت اللہ اکبر افواج پاکستان کے نوجوان یہ ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں لیکن میرے عزیزوں اگر وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو ہمیں بھی ہاتھ اٹھا کر بیٹھنے جانا چاہیے اگر وہ اپنی جان سے جہاد کر رہے ہیں تو میں اپنے مال سے جہاد کرنا چاہیے رمضاگ المبارک کا مہینہ ہے میرے عزیزوں ہمیں اپنے علاقے کی مسجنے ہمیں اپنے علاقے کے غریب اپنے محلے کے غریب نظر آتے ہیں جاؤ پوری دلیا کے اندر جا کے دیکھو افغانستان کا حال تمہارے سامنے کشمیر کا حال تمہارے سامنے برما کے مسلمانوں کا بنگلہ دیس کے مسلمانوں کا حال تمہارے سامنے جاروزہ رکھنے پر پبندی قرآن تراویے سننے پر پبندی ازانے دینے پر پبندی گھٹے ہو کرنا نماز با جماعت پڑھنے پر پبندی مسلمانوں اللہ کے حسان مانو اس ملک کو بچھاؤ اس ملک کے لئے اپنا جان مال فرمان کرو جس کے اندر اللہ نے قرآن پڑھنے کی بیعزادی عطا فرما رکھی نماز پڑھنے کی بیعزادی عطا فرما رکھی ہے ٹھیک کہہ رہا ہم ہل کہہ رہا ہم ہم ناقدر لوگ ہیں رات میرے عزیزو اللہ اکبر میں اپنی آپ بیتی بتا رہا میرا بچہ رات گھر آ کے کہن لگا بابا جی اس مسجد میں دو نمازیوں کی صفحے ہیں بابا جی اس مسجد میں ایک نمازیوں کی صفحے ہیں بابا جی اس مسجد کے اندر ڈیٹھ نمازی کی صفحے ہیں میں نے کہا اللہ اکبر اس دور کے اندر کہا گیا قرآن لا وارسہ ہو گیا میرے عزیزو آٹے کے چھلے لینے کے لئے دو دو ہزار آدمیوں کی کٹاریں لگ جائیں گی قرآن سننے کے لئے دو سمیں مسجد کے اندر نہیں ہو رہی اب بھی کہتے ہو کروڑنا کیوں آیا ہمارے سے غلطی کیا ہو گئی ہے جاؤ بزاروں کھندر جا کے دیکھ لو کیا سیرٹ موشی لوگوں نے رمضان کے مہینے میں چھوڑ دی کیا لوگوں نے میرے عزیزو یہ ٹین لگا کر خیمے لگا کر پردے باند باند کے چائے کے ہوں ڈلہ باند ہیں چائے بنانے والے کو موت یاد نہیں رمضان مبارک کے مہینے میں روزے کی حالت میں چائے پینے والے کو موت یاد نہیں مجھے ایمانداری سے بتاؤ چائے بنانے والا چائے بناتے بناتے موت آگئی اور چائے کہ گھونٹ پینے والے کو پیتے پیتے موت آگئی رب کعبہ کی قسم ہے مجھے ایمانداری سے بتاؤ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا احساس ہی کوئی اور حکومت ہے وقت کو بھی سلام ہے ان لوگوں کا محاسوہ ہی نہیں کرتے ان لوگوں کو پکڑتے ہی کوئی نہیں ہم اپنی موز مانا انتظامیہ سے ہم تو جہاں تک ہماری آواز آتی ہے پین میل کی انتظامیہ سے بہت اچھا کام کرتی ہے مساجی مداریز کے تحفظ کے لیے بہت سی احتیاطی تدبیر اختیار کر رکھی ہیں سکیوٹی گارڈ بھی مسجد کے دروازے پر تائنات کیے اللہ جزائے خیر اطاف فرمائے ہماری انتظامیہ سے درخواست ہے ایسے لوگوں کا محاسبہ کیا جائے جو رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان کی بہترامی کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں ان لوگوں کو موقع دیتے ہیں جو خود روزے سے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اگر ہمارے شہر کے ہوتل بند ہو جائے چائے کے اسٹال بند ہو جائے اور افتاری سے ایک گھنٹہ پہلے کھلیں گے جب کھانے پینے کو نہ گھر میں ملے گا نہ بزار میں ملے گا تو انسان خود مجبوروں کے روزہ رکھے گا اور چلو کسی نہ کسی درجے کے سواب کے اندر آ جائے گا ہم میرے عزیزوں کرنے سے پہلے سوچتے ہیں یہ کیسے ہوگا مال کہاں سے آئے گا یہ کیسے کریں گے واجوانہ واجوانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچ پل سے ساتھ دینے والا حضرت علیہ رضی اللہ عنہو کہن لگے اللہ کے نبی دنیا برداز کرے اس کی للکار میرے لئے نہیں اسلام کے لئے میرے سے برداز نہیں ہوتی اللہ کے نبی جانا یہاں تھا پھر مار دیجئے اس نے تیسری مرد باعلان کیا کوئی تمہارے اندر مرد نہیں ہے جو میرا مقابلہ کرے حضرت علیہ فرمانے لگے کہ میں رونے لگ گیا میرے اللہ کے نبی کے آگے ہاتھ جوڑ دیئے میرے کا کملی والے میرے قد قامت کو نہ دیکھ میرے بچپنے کو نہ دیکھ میری چڑتی جوابی کو نہ دیکھ میری نسبت کو دیکھ کہ کس کا کندے پر ہاتھ پھروا کر میدان کے اندر جا رہا ہے اگر یہ آجل عبیب کی آنکھوں پہ لگ جائے تو اس کا اندہ پندور ہو جائے اگر یہ ہاتھ اللہ اکبر جابر کی ہڈیا کے اندر لگ جائے اگر یہ ہاتھ جابر کی چگیر کے اندر لگ جائے تو چودہ سو کا نسکر یہ چگیر کی روٹی کھائیں روٹی میں کبینہ ہے اگر یہ ہاتھ پیالے اس پیالے کو لگ جائے جو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کو ایک دیا تھا کہ بہتر صفحہ کے چموتنے والوں کو پھلاو پیغمبر تیرے ہاتھ کا کیا کمال ہے اگر صدیق کے سینے پہ بکر کے سینے پہ لگ جائے تو صدیق کے اکبر مل جائے اگر عمر کے سینے پہ لگ جائے فاروق عاظم مل جائے عثمان کے سینے پہ لگ جائے زودوخ سخا کا پہ کر مل جائے یا اللہ اے اللہ کے رسول اگر یہ تیرا ہاتھ علی کے سینے پہ لگ جائے تو علی شہرِ خدا مل جائے پھر اللہ کے نبی نے اللہ اکبر حضرت علی کو بلایا اپنے سینے سے لگایا پھر اپنا امامہ مبارک حضرت علی کے سر پہ باندھا پھر کندے پر ہاتھ ویرا فرمایا جا علی اللہ اکبر تیرے ساتھ تلوار کی مدد نہیں تیرے ساتھ اللہ کی مدد ہے حضرت علی جب میدان کے اندر تلوار لے کے آئے اب وہ عمر بن عبد ود حضرت علی سے کہہ لگا کون ہو ہاں کہہ لگے ابو طالب کا بیکہ کہہ لگا اچھا وہ جو میرا دوست تھا کہ جا بیٹے اپنا کام کر میں تجھے پیار تو دے سکتا ہوں تیرے پر تلوار نہیں چلا سکتا حضرت علی نے فرمایا میں نے سنا ہے تو تین باتوں کو قبول کرتا ہے کہ ہاں ہاں کہ پہلی بات یہ میں تجھے چھوٹ دیتا ہوں میں تجھے اجازت دیتا ہوں جا اپنی جان بچا بھاگ جا اللہ اکبر عمر بن عبد ود چوبیس ہزار کے لسکر کی طرف دیکھنے لگا کہ نگے کل کا چھوکڑا مجھے کہہ رہا اپنی جان بچا لے آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ لے انہیں کہا نہیں پڑھتا جا جان بچا میں تجھے من دیتا ہوں بھاگ جا تجھے کوئی نہیں روکے گا وہ کہہ لگا پاگل تو نہیں ہو گیا مجھے کہہ رہے حضرت علی فرما لگے پھر تیسری بات آجا میدان کے اندر سواری سے اتر میں بھی نیچے کھڑا ہوں وہ سواری پڑھتا اسے ایسا جوش آیا ایسا غصہ آیا اپنی تلوار نے ہم سے نکالی اپنی سواری پر سے اترا اور زوردار ایک چکر گول دائرے کا کھیچا اور اپنی سواری کی ٹانگوں پہ مار کے اپنی تلوار سے چاروں گھوڑے کی ٹانگیں کار دی کہ اس لیے میں نے ٹانگیں کار دی کہ میں واپس نہ لوڑ سکو آج فتح کا دین ہے آج پتہ لگے گا کون طاقت والا اور کون کمزور ہے حیطلی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا اللہ کی نبی کی آنکھوں سے آنسوں نکلے دیکھیں اور آپ آسمان کی طرف بلند کیے یا اللہ یہ میرا علی ہے یا اللہ یہ میرے چاچے کا بیٹا ہے جس چاچے نے سفر میں حضر میں جلوت میں خلوت میں بڑھا یا اللہ میرا خیال کیا ہے کلمہ پڑھا نہ پڑھا وہ اگلی بات ہے حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرا دیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا میں نے پھر کہا جا میں نے تجھے عمل دی چلا جا کہہ لگا علی کیسی باتیں کرتے ہو اگر میں چلا گیا تو عرب کی لڑکیاں میرے پہ شیر کسیں گی عرب کی لڑکیاں میری کمزوری پہ شیر پڑھیں گی میں بھوم چھوڑ کے بھاگ گیا حضری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا شیر خدا کہہ لگے موقع میں دیتا ہوں تلوار کا پہلے تو وار کر میں وار نہیں کرتا اس نے تلوار کا وار کیا اتنا زوردار وار تھا حضری نے ڈال آگے لوہے کی کی دھال کو دو ٹکڑے کرتا والی کی ماتھے پہ تلوار آکے لگی نبی عزت علی کا چہرہ زخمی ہوا وہ جھر کفر میں آسنا شروع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اور آسنا نکلنا شروع ہے صحابہ کہتے ہیں اللہ کی نبی کو ہم دیکھ رہے تھے اسبات کی طرف نہیں آپ نے صحابہ کے لسک کو نہیں بھیجا کہ میرے صحابہ آجاؤ فرمایا ہم دیکھ رہے تھے جب علی کے ماتھے سے خول کا فوارہ نکلا اور ڈال ٹوٹ گئی اللہ کے نبی نے یوکر کے اشارہ کیا فرمایا لیا گے بڑھ اللہ کی مدد آگئی ہاتھلی کہتے ہیں نگاہ رسول اللہ کے تیرے مردھی اور مدد میں عرش والے سے مانگ رہا تھا میں نے بھی جوانی کے عالم میں یوکر کے گول چکر کھایا قد میرا چھوٹا تھا عمر بن عبد عبد و دو تکڑا جوان تھا میں نے یوکر کے چھلاغ باری پہلا تلوار کا وار کیا زیرا سمیں دو ٹکڑے کر کے رکھ دیا اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عمر بن عبد و جب زبیل پہ گیرا پہ گور نے ہاتھ اٹھائے مسکرا کے فرما اللہ اکبر آج ہمول کا آٹھ لات رسہ کا دور ٹوٹ گیا آج اللہ کا نام بلند ہو گیا ہے پیر حضرت علی رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرے کی طرف کام جوز بوں کر کے کہہ لگے یا رسول اللہ تیری اداؤں اور نگاہوں کی برکت سے آج اللہ میدان میں کامیاب ہو گیا مسلمانو ہماری ایک تاریخ تھی ہم نے اس تاریخ کو دھورایا نہیں ہم نے اس تاریخ کو بھلا دیا ہم نے اس تاریخ کو کتابوں کے اندر شپا دیا مسلمانو خدای پات کی قسم ہے میدان کے اندر اترتا تھا اس وقت کا علی خیبر کے میدان میں خندق عذاب کے میدان میں اترا فتح کا تاج پہل کے آیا علی کا غلام محمد بالقاسم صدقی وادی کے اندر اترا اللہ اکبر ایک ناقتہ پورے دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرہ کے چلا گیا ہے آج مسلمانو ہماری معیشت کو ہمارے نوجوانوں کی طاقت کو کمزور کر دیا گیا ہمیں اتنا کمزور کر دیا گیا ہماری میرے عزیزوں ہماری رسائی ہماری دور سرم موبائلوں کی گیموں تک ہے اے مسلمانو یہ پورا کفر کا ایک بہت بڑی سازش ہے یہ دھوکہ ہے تمہاری ساری صلاحیتوں کو تمہاری طاقتوں کو تمہاری سوچوں کو زہر کی بوسطوں کو تمہاری موبائل کے حوالے کر دیا کہ مسلمانوں کو ان گیموں میں ان موبائل کے چکروں میں لگا کر اتنا کمزور کر دیا جائے نہ اسلام یاد آئے نہ اسلام والوں کی زندگی یاد آئے پچیس دن محاصرہ رہا آخری چوبیس ہزار کا لسکر کافروں کا مدینہ چھوڑ کے اللہ اکبر شکست کھا کے واپس الان گیا اب آگے سکیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گر تشریف لائے آپ نے اپنی زیرہ مبارک اتاری آپ نے اپنی تلوار مبارک رکھی آپ نے غسل مبارک کیا جب آپ غسل مبارک کر کے آپ نے غسل فرمایا غسل فرما کے جب باہر تشریف لائے تو دیکھا جبرائیل علیہ السلام زیرہ پیل کے تلوار ہاتھ میں لے کے کھڑا ہے کہ اللہ کے نبی جبرائیل لے تو تلوار پیل رکھی ہے جبرائیل لے تو زیرہ پیل رکھی ہے جبرائیل تو بھی گھوڑت پر سوار ہے محمد آپ نے زیرہ کیوں اتار دی محمد آپ نے تلوار ہاتھ سے کیوں رکھ دی آپ نے پرنا جبرائیل بتا کیا کرنا ہے کہ وہ بدو قریضہ جو مدینے میں آپ کے ساتھ دینے کا دعویٰ کرتے تھے انہوں نے دیکھا جب چوبیس ہزار کا لسکر میدان کلدر مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے آ گیا تو بدو قریضہ کے لوگ بدو نظیر کے ساتھ جا کے مل گئے کملی والے آج دودھ کا دودھ پانی کا پانی کیا جائے گا آج بدو قریضہ والوں سے بھی نمٹا جائے گا اللہ کے نبی نے پھر مدینے میں علال کیا میرے صحابہ تیاری کرو بھی پروردگار عالم کی طرف سے ابھی جنگ کا اعلان ہے پروردگار عالم کی طرف سے میدان دوترنے کا اعلان ہے میرے عزیزوں صبح کوئی دکان پہ جاتا ہے شام کو گھر آتا ہے کہتا اب مجھے کوئی کام نہ کہنا میں تھکا ہوں اب میں دہی بھی نہیں لاؤں گا اب میں پدینہ دھنیا بھی نہیں لے کے آؤں گا اب مجھے کوئی کام نہ کہنا واہ صحابہ خدا پاک کی قسم قربانیوں میں کتنے عالی جب حضور نے فرمایا دوبارہ تیار ہو جاؤ صحابہ کہتے مارے سے اٹھا نہ جاتا تھا اب پھر دوبارہ اسلحہ لے کر اب پھر دوبارہ تلوار نیام سے باہر لے کے گھڑے ہو گئے میں نے کہا اللہ کے نبی بتاو کہاں چلنا ہے اللہ اکبر ہم نے خیبر کے ہم نے قضب عذاب کے موقع پر بنو قریضہ کا محاصرہ کر لیا قلعے کے اندر بد ہو گئے اب پیشکس ہو رہی ہے بتاؤ سرندر کرتے ہو کے نہیں ہتھیار ڈالتے ہو کے نہیں انہوں نے کہا ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیجو ہم اس سے مشورہ کریں گے اس سے مذاکرات کریں گے صحابی رسول اس سے مذاکرات کریں گے آپ نے ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو بھیجا قلعے کے اندر ابو لبابا جاؤ ان سے مذاکرات کر کے آؤ ان کو کو سرندر کر دے اسلام کی حکانیت کے علاوہ کئی دوننے کا راستہ نہیں آ جاؤ کلمہ پڑھو اب ابو لبابا گئے آپس میں مشورہ ہوا ان کے تعلق داری نشتداری تھی ان کی جان پہچان تھی ابو لبابا سے وہ یہود کہنے لگے بنو خریضہ والے ابو لبابا اگر ہم نے ان کی بات نہ مانی یا ہم نے ہتیار ڈال دیے تو پھر کیا کریں گے آپ نے فرمایا ابو لبابا جو مشورہ ہو گیا راز پاسلی کرنا فرمایے باہر نکالو انہیں قتل کریں گے سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا فیصلہ تھا ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے وہ کیا کریں گے مسلمان نصر تمہارا نبی ہمارے ساتھ کرے گا کیا اگر ہم ہتیار ڈال دیں تو انہوں نے زبان سے تو کچھ نہ کہا اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا بس اتنا کہا کہ تم جیسے مرضی ہتیار ڈالو نہ ڈالو تمہاری گردنیں اڑائیں گے اللہ پھر موہ میں اولی دے کے بیٹھ گئے کہنے کہ اوہ اوہ یہ تو رسول اللہ کا میں نے راز فاس کر دیا یہ میں نے کیا کیا بے شک زبان سے نہیں کہا آدمی رزیز اسلام کو مسلمانوں کو اور پاکستان کو کھوکھلا کیا جا رہے ہیں اپنوں سے اپنوں کی وجہ سے جو یہود و نصارہ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے جو ایسے ہی رہے تھے جنہوں نے یہود و نصارہ کی پیشکسوں کو ٹھکرا دیا انہیں پبندے سلاسل کر دیا گیا انہیں قید کے اندر ڈال دیا گیا آجاؤ مسلمانوں اس وقت پوری دنیا کو دکھانے کا وقت ہے مسلمان نہ ماسی طور پر کمزور ہے نہ ایمان کی طاقت کے طور پر کمزور ہے جس جگہ جس میدال کے اندر اتار لو مسلمان کلمہ پڑتا وہ میدال کے اندر آ جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح چودہ سو سال فاتح بنہ آج بھی اسلام کی طاقت سے اسلام کی برکتوں سے انساء اللہ مسلمان ہر جگہ فاتح بن کے آئے گا یہ تو کافروں کی بھول ہے اسے تجارت کو کمزور کر دیا عزت تو اللہ اسلام کو دے گا صدق اللہ رسول باوادن اللہ رسول باوادن اللہ کے ست ہو کے رہے گے انشاء اللہ کہہ دو انشاء اللہ ابو لبابا نے یکر کی اشارہ کیا تم اگر احتیار ڈالو یا نہ بھی ڈالو تمہاری گردنیں اڑائے جائیں گی ابو لبابا کو پریشانی ہوئی ہائے میں نے کیا کر دیا اور ابو لبابا کے نام سے ستون ہے ریاض الجنہ میرے عزیزوں ستون کے ساتھ اپنے آپ کو رسیوں سے بان دیا رسول اللہ صلی اللہ کو پتہ لگا ابو لبابا نے اپنے آپ کو رسیوں سے بان دیا اور لوگوں آج ہماری حالت سے ہمارے کاروبار کے طریقے سے ہماری زندگی کے جینے کے طریقے سے ہمارے محول سے کتنا اسلام کو نقصان پہنچ رہے ہم پھر بھی آج کے رسول ہیں ابو لبابا نے اپنے آپ کو مسید نوی میں اللہ اکبر ریاض الجنہ میں اپنے آپ کو ستون سے بان دیا آج بھی میرے عزیزوں کوئی ظاہرین عمرہ کرنے کے لئے جائے حج کرنے کے لئے جائے جس سات ستون ہے وہاں ستون ہے ابو لبابا ستون ہے ابو لبابا ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں دو نفل پڑھیں تاکہ میری توبہ قبول ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ کو پتہ لگا ابو لبابا کیا ہوا کہہ لگے میں نے زبان سے تو نہیں کہا چاہ ہاتھ کا اشارہ کر دیا آپ نے فرمایا پھر اللہ کی طرف سے جب برات آئے گی اس وقت تجھے کھولا جائے گا میں محمد بھی تیری رسیہ نہیں کھولوں گا پانچ دل گزر گئے چھے دل گزر گئے ابو لبابا کی رسیہ کھولی ڈاتی نماز پڑھتے پھر ابو لبابا کو مان دیا جاتا اللہ اکمار تحجد کا وقت ہے فجر کی نماز کا وقت ہے باخروں نادرفوں بزنوبی خلطوں عملالصالحوں باخرہ سیہ اس اللہ ایتو بالی جب یہ آتا ہی حضور کے چہرے پہ مسکرہات آئی آپ نے فرما امی سلمہ ایسا ابو لبابا نے توبہ کی جس کی توبہ پر اللہ کا قرآن نازل ہو گیا امی سلمہ اپنی کھاڑ سے اٹھی امی سلمہ اپنی جگہ سے اٹھی کہ لگی یا رسول اللہ اس وقت پر دیکھا ہم نہیں آیا تھا کہ لگی یا رسول اللہ صلی اللہ مجھے اجازت دو میں جا کے ابو لبابا کو خوش خبری سناؤ اللہ اگر آپ نے فرما جاؤ میں صلوات لی جا اللہ اکبر آج بھی اللہ خوش خبری دے رہا ہے کیا لا تقنا تو من رحمت اللہ الا اللہ اغفروا ظنوب جمیہ آدمی کہہ رہا ہو بومنو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زلط کیا حد سے تجاوز کر گئے ان کے گناہوں نے پہاڑوں کی بلدیوں کو چھوڑیا ان کے گناہوں نے سمجھوں کی حد کو امور کر دیا ان کے گناہوں نے روح زمیل کے چار چفیروں کو بھر دیا لا تقنا تو من رحمت اللہ میں نے رمضان کا مہینہ دے دیا روزہ رکھو گے مغفرت کا اعلان دستر خال پہ بیٹھ کے خجور کے دانے سے افطار کرو گے مغفرت کا اعلان سہری کرو گے حلق میں پہ مغفرت کا اعلان نماز میں تراوی میں سجدے کرو گے قرآن سنو گے مغفرت کا اعلان ابو لبابا رضی اللہ تعالی نے کوئی سطول سے باندھا ہوا ہے امہ سلمائی کہا بیٹے ابو لبابا کہ جی امہ جان قرآن آگئے صحابہ اکرام مسیح نبی میں نماز کے لئے بیٹھے تھے صحابہ دوڑے کسی نے رسی کا کونہ پکڑا کسی نے گانٹ پکڑی کہ ابو لبابا تیری رسیاں کھولے کرنا اگر توبہ اللہ کی طرف سے قبول ہوئی ہے تو رسیاں بھی محمد الرسول اللہ ہی کھولے گے امہ سلمانے جا کے رسی یا رسول اللہ تیرا ابو لبابا کہتا ہے مجھے کھول دیا جائے حضور اپنے حجر مبارک سے اٹھے ابو لبابا کے پاس آئے نسیوں کی گیرہ کھول رہے تھے اور بل بھی کھول کہ ابو لبابا کے چیرے کو دیکھ کے مسکرہ رہے تھے فرمایا واجہ والا زمیل پہ روکے ایسا دکھایا پروردگار عالم نے تیرے روڑے پر قرآن اتار دیا اللہ اکبر میرے بہترم مزرگو دوستو اللہ مسلمانوں کو احساس دلا رہا ہے یہ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے بارے میں اللہ فرما رہے روزہ میرے لئے عجر اس کا میں دوں گا کیا دے گا یہ اللہ ہی کو پتہ ہے اوہ لوگو تم نے حلال چیزوں کو اپنے پہ منع کیا حرام چیزوں کوئی تو بات ہی کوئی نہیں تم نے حلال چیزوں کو اپنے پہ منع کیا اوہ لوگو تم روزہ رکھ کے دکھاؤ پھر عجر بھی میں تمہیں دکھاؤ گا اگر تم پندرہ گھلٹے بھوکے رو تو ایسا عجر عطا فرماؤ گا دنیا کی بھوک اور دنیا کے فاقوں کو بھول جاؤ گے مسلمانوں یہ رمضان کا مہینہ غم خاری کا مہینہ رمضان کا مہینہ وساوات کا مہینہ رمضان کا مہینہ سخاوت کا مہینہ اتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت وطوہ کرتی تھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی اتنا سخی ہو جائے کرتا تھا تیز ہوا جس طرح چلی کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخاوت کے لیے ہاتھ اتنا تیز ہو جائے کرتا تھا اپنوں کا روزوں میں خیال کرنا ہے وریبوں کا خیال کرنا ہے رشتہ داروں کا وَاَتِذَا الْقُرْبَا حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنِسْرَوِيل اپنوں کا پرائےوں کا خیال کرنا ہے اللہ اکبر صدقات عطیات زکاة سے بھی اور خیرات سے بھی مسجد اللہ کا گھر ہے مسجد وَأَنَا الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اِنَّا وَا يَعْبُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ یہ عرب کا ایک واقعہ ہے عرب کے شیخ نے ایک مسجد بنائی مسجد بنائی جب مسجد مکمل ہو گئی رات کو خواب میں دیکھتا ہے اللہ اکبر اعلان ہوا فرمایا تیری بھی مغفرت ہو گئی اور جس نے اس گھر کے بنانے میں تیرے ساتھ تاؤر کیا اللہ نے اسے بھی بخش دیا صبح اٹھا ٹھیکے داروں کو بلایا مزدوروں کو بلایا میرے عزیزو جت کے ذمہ مسجد بنانے کا کام سوپا تھا سب کو بلایا اس نے کہا سارا پیسہ میرا خرچ ہوا ریال میرا خرچ ہوا سمٹ میں لے لا کے دیا بجری سمٹ میرے لا کے دی اٹے سریعہ میں نے لا کے دیا یہ کون ہے جو میرے ساتھ میرا معاویر بل گیا میں نے خواب میں دیکھا میری بھی مغفرت ہو گئی تعاون کرنے والے کی مغفرت سارے ٹھیکے دار سارے مزدور پریشان کہ لگی جی گواہی دیتے کسی کے چار آنے بھی نہیں لگے اللہ اکبر وہ نے کہا نہیں نا کوئی بات ہے کہا مالدار صاحب رئیس صاحب ہاں جب کام زوروں پر ہو رہا تھا سمٹ کی تھوڑ پڑ گئی تیرے سے رابطہ کیا تُنے کہا ابھی پہنچ جاتا ہے اللہ اکبر یہ سامنے والا پڑوسی اپنے گھر سے باہر نہیں کرنا تھا اس نے کہا کیوں کام روک دیا ہم نے کہا کہ سمٹ کب پڑ گیا ابھی مالک کی طرف سے سمٹ آ جائے گا کہلے گا چلو جب تک سمٹ آئے گا میرے گھر کے اندر ایک بوری پڑی ہوئی ہے یہ بوری میں دیتا ہوں تو اپنا کام جاری رکھو اتنے میں بوری لے کے آیا تیری طرف سے بھی سمٹ آ گیا اللہ اکبر اس پڑوسی کو بھلایا ادھر آئیے جناب آپ نے یہ ایک تعمیراتی کام میں سمٹ کی بوری دی کہ جی کہ میں نے ارادہ کیا تھا خالص اپنے پیسے سے کسی کا مال کسی کا تعاون استعمال نہیں کروں گا اپنے پیسے سے خود میں اللہ کا گھر بناوں گا تُنہیں ایک بوری دی لے ایک ہزار دیرم میں تجھے دیتا ہوں اس نے کہا کہ بھائی اپنے پاس رکھ میں نہیں لیتا اس نے کہا دس ہزار دیرم دیتا ہوں کہ بھائی اپنے پاس رکھ میں نہیں لیتا بات چلتے چلتے ایک لاکھ تک پہنچ گئی ایک لاکھ ریال تک پہنچ گئی پھر بات چلتے چلتے ایک سمٹ کی بوری کے بدلے میں دس لاکھ ریال تک پہنچ گئی جب اس نے دس لاکھ ریال کا کہ بھائی تُو دس کروڑ ریال دے میں نہیں لوں گا اس نے کا وجہ کیا ہے سمنٹ کے ایک بوری دس لاکھ ریال دیتا ہوں تب بھی نہیں لیتا کندے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا راز راز ہوا کرتا ہے جو کل رات خواب تجھے آیا وہ کل رات خواب مجھے بھی آ گیا اور میرے عزیزو آج اللہ کا گھر تمہاری عطاوں کا آج اللہ کا گھر تمہارے تعاول کا متمنی ہے یہ دینی مداری اس میں وہ دندے دندے جوان جنہوں نے رمضاد المبارک کے مہینے میں اور لوگوں سعودی عرب والے اگلینڈ والے اگلینڈ کی باہروں کو چھوڑ کر وہاں کے پونڈ اور ڈالر کو چھوڑ کے اپنے گھر کی چٹنی روٹی پر آگے کہ جیڑا روزہ کر کھولندہ مزاندہ باہر نہیں آندہ یہ بچے قرآن کے وارث ہیں جنہوں نے اپنا گھر باہر چھوڑ دیا آج میرے عزیزو مدرسے کے اندر تمہیں سموسہ دو تو قبول سیب کا دانہ دو قبول پانی کا گھوڑ دو انہوں نے اپنی خواہشات کو اللہ کے قرآن میں قربان کر دیا صرف یہ مدرسہ نہیں پورے پاکستان کے اندر جتنے ادارے ہیں سارے آج ارادہ کرو ہم تمام دین ایداروں کا خیال کریں گے کہو انشاءاللہ تمام مسجد کو آباد بھی کریں گے اور تمام مسجد کے تعمیراتی کام میں انشاءاللہ اس کے اخراجات کے اندر اپنا تعمیر زمور شامل کریں گے کہہ دو انشاءاللہ اللہ جللہ شادو کے دربار میں رمضاد المبارک کا پہلا بہارو والا جمعہ برکتو والا جمعہ آج اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور سچے دل سے اپنی توبہ کا عللہ لعلان کریں اور توبہ کا اظہار کر کے کہہ دیں یا اللہ میری توبہ پھر کو یا اللہ میری توبہ بلند واسے یا اللہ میری توبہ جب بندہ گناہ سے توبہ کا توبہ کا علال کرتا ہے تو عرص والا بھی معاف فرما دیتا ہے انشاءاللہ ابھی سنتیں پڑھیں گے سنتیں پڑھنے کے بعد حسب روایت ہر سال کی طرح رمضاد المبارک کے پہلے جمعہ میں جو آپ کی جامعہ مسجد کے لیے تمام نمازی تمام احباب جو تعاون کرتے ہیں دس منٹ کے لیے آپ حضرات کا قیمتی وقت لیا جائے گا تاکہ مسجد کے تعمیراتی کام میں ضروری آتے جامعہ مسجد عثمانیہ میں ہمارا قیمتی حصہ اور ہماری حلال کی کمائی شامل ہو سکے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے